السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شخصیت ہیں صحابیات میں سے جو ہمارے اس سبق کے اندر کتاب کے اندر دی گئی ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سبق کا انداز ہے وہ ایک پریزنٹیشن کی صورت میں ہے ان کے حالات زندگی یا ان کی شخصیات کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں ہم نے ان کو ایک پریزنٹیشن کی صورت میں تیار کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس سے ہمارے مختصر سوالات اگر اسباق کے اندر سے یا سبق کے اندر سے آتے ہیں ان کو بھی حل کرنا آسان ہو جائے یا اگر ایم سی کیوز آتے ہیں وہ بھی ہمارے اس صورت میں حل ہو جائیں تو ہم دیکھتے ہیں حضرت امہ امارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں پہ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف دیکھیں گے حضرت امہ امارہ رضی اللہ عنہ کا تعارف آپ رضی اللہ عنہ کا نام نسیبہ اور کنیت امہ امارہ تھی آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بن نجار سے تھا آپ رضی اللہ عنہ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی تو یہ یعنی حضرت امہ امارہ رضی اللہ عنہ کا تعارف تھا کہ ان کا نام ان کی کنیت ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور انہوں نے کس کام کے اندر جو ہے شرکت کی تو آگے ہے غزوہ اہد اور دیگر غزوات میں شرکت حضرت امہ امارہ رضی اللہ عنہ غزوہ اہد میں اہد میں نہایت بہادری سے لڑی اور زخمیوں کو پانی پلاتی آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ اہد میں ایک کافر کو قتل کیا یعنی یہ ان کی بہادری ہے کہ غزوہ بہادر کے اندر جو ہے اہد کے اندر اتنی بہادری اور جرت کے ساتھ لڑی کہ انہوں نے ایک کافر کو بھی قتل کیا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی یعنی حضرت امہ امارہ رضی اللہ عنہ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے بیعت رضوان اور بیعت اقبہ اور غزوہ خیبر فتح مکہ وغیرہ میں اور اہد میں بھی شرکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع یہ غزوہ اہد کا ایک بہت ہی جو ہے بمثال سا واقعہ ہے حضرت امہ امارہ کے حوالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غزوہ اہد میں جب آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کفار آپ پر حملہ کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ سینہ سوپر ہو گئی یعنی ان کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑی ہو گئی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرتا تو حضرت امہ امارہ کیا کرتی اس کو اپنی حملے کو تیر یعنی اپنی تیر اور تلوار کے ساتھ کیا کرتی روکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہد میں امارہ کو اپنے میں نے اپنے دائیں بائیں لڑتے دیکھا یعنی انہوں نے اتنی جرت اور بہادری کے ساتھ اور اتنی دلیری کے ساتھ یعنی لڑائی کی ایک کافر کو بھی قتل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی مسلسل یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار حملہ کر رہے تھے ان حملوں کو بھی روکتی رہی اگر جنگ امامہ تو یہ حضرت امہ امارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی احزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے دور میں جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ امامہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو لے کر حضرت خالد بن ولید کے ہامراہ روانہ ہوئی یعنی جب مدعی نبوت مسلمہ قذاب یعنی یہ جو مسلمہ قذاب تھا اس نے نبی ہونے کا کیا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تیس جو ہے نا لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ تیس کے تیس کیا ہوں گے جھوٹے ہوں گے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہیں مسلمہ قذاب نے نبوت کا جو ہے دعویٰ کیا تو اس وقت صحابہ اکرام کے ایک بڑی جمعہ جو ہے ان کے خلاف جنگ کے لیے گئی اس کا نام جنگ امامہ ہے تو اس میں بھی حضرت امہ امارہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کو لے کر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جا کر جنگ امامہ میں انہوں نے شرکت کی مسلمہ قذاب کے خلاف جو ہے منت اب کیا یہ منت ہے انہوں نے ہوا کیا کہ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو جب مسلمہ قذاب نے شہید کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مانی کہ آج یہ مسلمہ قذاب قتل ہوگا یا میں اپنی جان دے دوں گے اور تلوار کھینچ لی یعنی تان لی اور انہوں نے تلوار اپنی یعنی میان سے باہر نکال لی اور اس بہادری سے لڑی کہ ایک ہاتھ کٹ گیا اور زخم آئے مسلمہ قذاب مارا گیا مطلب جب ان کے بیٹے کو مسلمہ قذاب نے کیا کیا کہ وہاں پہ شہید کر دیا تو انہوں نے پھر وہاں پہ جو ہے نا جوش کے ساتھ اور کیا نام منت مانے کہ آج یہ مسلمہ قذاب ہوگا یا میں اپنی جان دے دوں گی پھر وہ کہتے ہیں اس نہیں بہادری کے ساتھ اس جنگ میں لڑی ہیں کہ ان کو بے شمار زخم آئے ہیں اور یہاں تک کہ ان کا ایک بازو بھی کر گیا اس کے باوجود بھی انہوں نے حمد کو ہاری نہیں یہاں تک کہ کیا ہوا مسلمہ قذاب قتل ہو گیا وہ مارا گیا مردود ہو گیا اور جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیف فرمائی تو یہ انہوں نے مسلمہ قذاب کے خلاف منت مانی تھی کہ آج ہو مسلمہ قذاب کیا ہوگا قتل ہوگا تو آگے مربیات آ جاتے ہیں مربیات یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند حدیثیں بھی بیان کرتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیثوں کو بیان کیا ہے آگے وفات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی کہاں پہ ہوئی تو فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تیرہ ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر کروڑھا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے تو یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے قربانیاں دے کر جان دے کر آج یہ اسلام جو ہے نا ہم تک پہنچایا ہے اسی کے بارے میں شاعر نے کیا کہا تھا اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غزہ پائی دیا خون جگر صحابہ نے تب جا کے اس چمن میں باہر آئی تو آج یہ جو ہے ہمیں یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور صحابیات صحابیات کی یہ قربانیاں ہیں کہ آج یہ دین ہمیں ملا ہے تو ہمیں اس دین کی قدر کرنی چاہیے اور اس دین کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ان شخصیات کے بارے میں صحابہ اکرام کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہ منزلیں جو ہے رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں کہ آج انہی کی بدولت ہمیں جو ہے ایمان کی دولت مرصیب ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ